اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ نے یہ آڈیو دیا اسی طرح کی دو تین آڈیو میں نے اس سے قبل بھی سنا ہے جس میں کی ویزل بلوور صاحب بول رہے ہیں اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز مسلم کی معیشت کو سبھان لے والی اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے سی ای او محترمہ آلامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو وہ تہشت گردی سے جوڑنی کی بھرپور کوشش کر رہا ہے جو کی قابل مضمت ہے ایک مسلمان کو دہشت گردی کے الزام کی طرف بڑھانا اور اس پر یہ ایسے الزام لگانا ایک کافر مشرق اور ملحد نیز کسی یہودی طاقت کا ہی کام ہو سکتا ہے لہذا ایمائیم والے یہودیوں کے راستے پر چلنے نکلے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف یونو نام کا ایک بیکار فرد ہے جو کی سی سی ایس ای او ڈبلو اور تمام طرح کی پروپرٹیز کے اٹیچمنٹ کی بارہا بات کرتا رہتا ہے تو میں اس بے وقوف سے یہ کہنا چاہتا ہوں بے وقوف بے وقوف الحند یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا چوتیا تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کی تمام ایجنسیاں تیرے اٹیچمنٹ سے چل رہی ہیں تیرے اشارے پر چلیں گے اور تو اٹیچمنٹ کرائے گا تو وہ کریں گے تو تو سب سے بڑا بے وقوف ہے بے وقوف الحند یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا بے وقوف ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اب ڈائریکشن دے گا حکومت ہند کی تمام ایجنسیوں کو اگر حکومت ہند کی ایجنسیاں تیرے اشارے پر چلنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسی ایجنسیوں کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا اور سی آئی ڈی کا جیسے کہ تم لوگ بات کرتے ہو بے وقوف الحند کہیں گے کہ تم لوگوں کے کہنے سے سی آئی ڈی حکومت کو دی جائے گی تو ایسے فائیوں کو پھر کیوں بنایا گیا تھا یہ بھی تھوڑا سا حکومت ہندو کو بتا دینا دو باتیں ہوں گئی اور تیسری بات تاہرہ آپا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کبھی ای او ڈبلو کے اور کبھی ادھر ادھر کے چکر لگاتی رہتی ہیں ابھی ان کی کل ایک آڈیو آئی تھی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ای او ڈبلو کے بڑے آفیس آف نے مجھ سے کہا کہ تمہاری سی او جو ہیں اور محترمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کے اوپر یہ الزام یہ الزام یہ الزام تو تاہرہ آپا سے کوئی بھائی صاحب یہ پوچھنا اگر ان تک یہ بات میری پہنچ جائے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ محترمہ آپا داکٹر تاہرہ آپ سب سے پہلے بات یہ بتائیے کہ وہ جن آفسران سے آپ ملتی ہیں ان سے جب ان لوگوں نے آپا کے اوپر آپا ڈاکٹر نویرہ شیخ کے اوپر یہ الزام لگا ہے تو یہ الزام کیا آپ کو بتانے کے لیے ہی اور کلیم چاچا کو اور تمام طرح کے یہ کلیم شیخ کو بتانے ہی کے لیے وہ ان لوگ کے پاس یہ الزام ہے الزامات کورٹ میں پیش کرنے کے لیے ہیں نا تو ان آفسران کے پاس یہ سمجھ لیجئے کہ چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے کوئی میٹر نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کو بھڑکاتے کیوں ہیں دیکھئے یہ آفسران کا بھی اور جو بھی محکمیں ہیں کہیں نہ کہیں سیاسی پولٹیکل لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک بلیک میلین کا بہت بڑا دھندہ چلا ہے اور یہ سوچ کر کے کہ ہیرہ گروپ کی سی ایو کو اگر بلیک میل کر لی جائیں گے تو بڑے ایماؤنٹس ہمیں ہاتھ لگ جائیں گے اس لیے کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگنے کے باوجود وہ آپ لوگوں کو بھرمیت کر رہے ہیں تاہرہ آفا خاص طور سے آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھرمیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایف آئی آر بڑھائیں اور ایف آئی آر بڑھنے کے صورت میں ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کو زیادہ سے زیادہ دیرانے کا کام کیا جائے اور جب ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ دیر جائیں گی تو وہ کچھ پیسے ہمارے ہاتھوں پر رکھ دیں گی یہ ان محکمہ جات کے لیے بولنا ہوں جو محکمہ جات آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گلتی ہے وہ گلتی ہے لیکن ان کے پاس چارج شیٹ داخل کرنے کے لئے ان کے پاس میٹر تک نہیں ہے ان کے پاس اوقات تک نہیں ہے یہ چیزیں میری ان تک بھی پہنچا دیجئے اگر ان جپارٹمنٹس کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے کوئی اس طرح کا ثبوت ہے تو ان سے بولو کہ وہ عدالت میں پیش کریں اور عدالت میں اگر پیش نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں لہٰذا آپا ڈاکٹر نوہرہ شایخ صاحبہ کی کمپنی جنوین ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے ابھی تک برسہ برس سے چلنے والے مقدمات میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے اور اس طرح سے بیریشتر نے بھی بہت ساری کوششیں کر کے یہ کوشش کی اسدد دین ہوئیسی نے کہ ڈاکٹر نوہرہ شایخ صاحبہ کو مروب کر لیا جائے اس نے پارلیمنٹ تک میں آواز اٹھا دی ٹائمز آف انڈیا میں بڑے بڑے آرٹیکل چھاپ ڈالے اور مقدمات درج کروا دیئے ایف آئی آر درج کروا دیئے چار چار سال تک کیس چلا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا یہاں تک کی یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیفرمیشن کیس چل رہا ہے بیریشتر اسدد دین اور اسی طرح کا جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہے ان لوگوں پر ڈیفرمیشن کیس چلے گا انشاءاللہ اور برسہ برس اپنے پیسے دینے کے باوجود اپنے پیسے لینے کے لیے یعنی کیے سمجھ لیجئے کہ دس روپے دس روپے واپس لینے کے لیے بیس روپے خرچہ کرنے پڑیں گے اور پتہ نہیں کتنے چپل اور جوتے اور جوتیاں آپ لوگوں کیس جائیں گے آپ لوگ اس کو حتمی طور پر مان کر چکے چلیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے جھوٹے لوگوں کے چکر میں آپ لوگ اگر آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ہوشمندی اور دانشمندی ہے اور جو بھی آفیس رہا نیزہ بولتے ہیں کہ یہ میڈم ایسی ہیں وہ ایسی ہیں تو ان سے سیدھے آپ لوگ یہ بول سکتے ہیں تائرہ آپ کے سمیت میں بول رہا ہوں کہ تمام لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر سچے ہو تو آپ لوگ جاؤ اور کوٹ میں یہ ثبوت پیش کرو ہم سے کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے فردن فردن ان کو اٹینڈ کرنے کا کتنا ان کے پاس ٹائم ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں ان کمپلینروں تک پہنچا دیجئے جو بہت خوشحال ہے اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرا گروپ کی سی او ڈاکٹر نوہرہ کو جب تک کمپلین واپس نہیں لیں گے تب تک وہ باہر نہیں آئیں گی تو بے وقوفو یہ بتاؤ تمام کمپلین کرنے والوں کیا ابھی تک جتنے لوگ جیلوں سے باہر آئے ہیں کیا سامنے والے نے اف آئی آئر واپس لے ہے تب ہی آئے ہیں کیا قانون نہیں ہے ملک میں قانون نام کی چیز نہیں ہے کہ تم لوگ کمپلین واپس لوگے تب ہی وہ باہر آئیں گی یہ کہاں کی بے وقوفی تم لوگ نہیں ہے قانون اپنا کام کب کرے گا تم ہی لوگ جو چاہو گے اف آئی آئر کرو گے تو لوگ اندر جائیں گے اور اف آئی آئر واپس لوگے تو لوگ باہر آئیں گے کتنی بڑی خام خیالی میں آپ لوگ جی رہے ہیں قانون بھی اپنا کام کرے گا آپ لوگ یہ چیز کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ لوگ ہندوستان کے مطلب سب کچھ ہو گئے ہیں یہاں پر یہ سمجھ لیجی کہ بیریشٹر کا وہ ایم آئی ایم کا وہ راج چل گیا ہے جو وہی لوگ چاہیں گے وہی ہوگا قانون قائد نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں ہے تو لوگ آپ کے اف آئی آر پر تو جیل جا سکتے ہیں لیکن قانون ان کو باہر لائے گا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون سڑ جائے گا اندر نہیں باہر نکل پائے گا تو آج تک آپ لوگ یہ بتا دیجئے کہ کون چاہے وہ کسی جرم میں گیا ہو یا بے گناہ گیا ہو کون اندر آج تک رہا بہت دنوں تک کوئی جیل میں نہیں رہتا ایک نہ ایک دن باہر آتا ہے لہٰذا تمام کمپلینروں کو میں بتا دے رہا ہوں کہ اپنے پیسے آپ لوگ بعد میں سوچئے گا لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ اپنے انجام کے تعلق سے سوچئے کہ آپ لوگوں کے اپنے دس روپے نکالنے کے لئے بیس روپے خرچ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور آپ لوگوں کا یہ ویزل بلوور نام کا جو بکرا ہے اس کو بھی بتا دیجئے اس بکرے کو کہ یہ کب تک فری لیگل فری لیگل سپورٹ کرے گا آپ کو ایک نہ ایک دن یہ بھی بھاگ جائے گا امریکہ بھاگنے والا تابی تو رک گیا ہے کسی وجہ سے تو یہ بھی ایک نہ ایک دن بھاگ جائے گا اور بریشتر بھی پیچھا چڑھا لے گا ٹھیک ہے تو اس لئے بہت زیادہ خام خیالی میں مجھ جئے آپ لوگوں کے فائی آر پر کوئی جیل میں تو گیا ہے سازشن لیکن آپ لوگ فائی آر واپس لیں گے تب ہی باہر آئے گے اس خام خیالی میں آپ لوگ بلکل نہ رہیے قانون بھی اپنا کام کرے گا اور سب سے بڑی بات بتا دوں تو ملک میں آج تک جتنے بھی فائی آر ہوئے ہیں ہر آدمی باہر آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر آمنے والے نے فائی آر واپس لیا ہے تب ہی وہ باہر آیا ہے مقدمات چلنے کے ساتھ ہی وہ باہر آیا ہے مقدمات چلتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہیرا گروپ کے بے گناہی کے باوجود اگر معاملہ اتنے دن تک چلا اتنے دن تک چلا تو جس دن ڈاکٹر نویرہ شایف صاحبہ باہر آئیں گی تو آپ لوگوں کو معاملہ چونکہ آپ لوگوں نے غلط رہے گی بات جو لوگ صبر کیے ہوئے بیٹے ہوئے انشاءاللہ آپ نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں ایسی حیثیت رکھتی ہوں اتنا ویلو ہے میرے پاس کہ کسی بھی پروپٹی کو ہاتھ لگائے بغیر میں سب لوگوں کے پیسے دینے کے لائق ہوں ان لوگوں کو جو ایف آئی آر نہیں کیے ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں نے میری کمپنی کو برباد کیا مجھے سزائے دلائی مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اتنی آسانی سے یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے کمپلینوروں کے لئے بات بتا رہا ہوں اور رہ گئی بات جن لوگوں نے صبر کیا ہے آپ آنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے جو صبر کی ہوئے بیٹے ہیں ان کے پروفٹ کے شکل میں چھوٹے چھوٹے ایماؤنٹ دے کر کے ان کو راحت سب سے پہلے پہنچائیں گی رہ گئی بات بڑی ایماؤنٹ کی تو انشاءاللہ وہ بھی دیں گی لیکن حکات مہینے کے اندر اندر وہ بھی دے دیں گی سب سے پہلے کیا کریں گی تمام لوگوں کو جن لوگوں نے کمپلین نہیں کیا سب لوگوں کو پروفٹ ان کے پیسے دے کر کے ان کو ہلکا سا راحت دیں گی اور انشاءاللہ جیسے ہی اگلا قدم اٹھے گا اگلا قدم کامیاب ہوگا لوگوں کے ان کے پیسے جن کو اپنے ایماؤنٹ چاہیے ان کو ان کے ایماؤنٹ دینا شروع کر دیں گی اور آپ پہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ کسی بھی پروپٹ کو کسی بھی پروپٹی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں سب کے پیسے ایسے ہی لوٹا دوں گی چھٹکیوں میں پلک جھپکتے ہی اور میں بھی اس چیز کا شاہد ہوں کہ آپ پہ اس لائک نہیں اور ان کی لیگل ٹیم نے بھی سارا متعلق کر کے دیکھ لیا ہے کہ آپ پہ اس لائک نہیں کہ within 3 months تمام لوگوں کے پیسے کلئر کر دیں گی لہٰذا تمام لوگوں کے بوکلارنے میں اور بھڑکانے میں نہ آئیں اور طاہرہ آپ پہ خام خیالی میں نہ جئیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ آدمی کے دنوں کے ساتھ ساری چیزیں واضح طور پر دیکھ لیں گی تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ